اس تاریخ کو ایجنڈے پر جنوبی پنجاب کا یہ آئینی ترمیمی بل بھی لائے جا رہا ہے اور یہ جنوبی پنجاب کے ساڑھے تین چار کروڑ لوگوں کے لیے ایک خوش آئین پیش رفت ہے کیونکہ ہم نے جو اپنے منشور کو عملی شکل دینی تھی جو پنجاب حکومت نے ایک دمات اٹھانے تھے انہیں اٹھائے ترمیم کی رولز و بزنس مرتب کیے سیکیٹریٹس کے لیے فنڈ رکھے ملتان میں سیکیٹریٹس جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے مطیطل روڈ پر بن رہا ہے اس کی بنیادیں بن چکی ہیں وہ اوپر آ رہا ہے دکھائی دے رہا ہے بہت سے میک میں شفٹ کر گئے ہیں بہاولپور کی طرف ملتان کی طرف اور ڈیولیوشن آف پار کا جو بارا کانسپٹ ہے وہ آج اب درکار ہے کہ جی اس کو ہم نے مجھے گلانی صاحب کا وہ جملہ یاد ہے کہ ہمیں سیکیٹریٹ نہیں چاہیے ہمیں صوبہ چاہیے تو یوسرہ گلانی میں تمہیں کہنے آیا ہوں اگر تمہیں صوبہ چاہیے تو آؤ ہمارے اس بل کو ووٹ دے دو اگر تم مخلص ہو اگر تم دعوے دار ہو جنوبی پنجاب کو اس کی شکل دینے کے اور اگر یہ تم مگر مچ کے آنسو نہیں بھانا چاہتے اور اس کو عملی شکل دینا چاہتے ہو اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو تم نے بیسیت وزیر آزم جو پانچ سال لولی پاپ دیے کچھ نہیں دیا آج ہم ان کو ایک صوبے کی شکل دے رہے ہیں اور یہ قانون ایک آئینی ترمین کے ذریعے پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اس کے حق میں ہیں آؤ تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں اس پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں پیپلز پارٹی اپنے ووٹ شامل کر دے اور جنوبی پنجاب کو حقیقت ڈال دے نون لیگ والے بھی جو کہتے تھے کہ ہم اس پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں نون لیگ کے ان ممبران سے میں آج پیپلز پارٹی نون لیگ کے ان جنوبی پنجاب کے ممبران قومی اسیمبلی سے ملتمس ہوں کہ یہ دہائیوں کا بطالبہ ہے پیسے ہوئے پسماندہ لوگوں کا اور ایک تاریخی سنے ہی موقع ہے جو آپ ایک نئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں جس میں ہماری نظر میں وفاق پاکستان مضبوط ہوگا پاکستان کی جو چھوٹی اکائیاں ہیں جو انہیں یہ تاثر رہتا تھا کہ ہم درگزر ہو جاتے ہیں انہیں ایک نئی آواز ملے گی اور ان کا وزن بڑھ جائے گا وفاق میں ان کا وزن میں اضافہ ہوگا تو آئیے اس کو ہم عملی شکل دیں یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی عوام سے میری اپیل ہیں ہر اپنے ایم این اے کے گھر پہ دروازے پر دستک دیں اور ان سے درخواست کریں کہ یہ میرا میرے بچوں کا مستقبل قبل ہے ہر ایم این اے کے گھر پر میں درخواست کروں گا جنوبی پنجاب کے دانشوروں سے شہریوں سے موززین سے بستورات سے پہنوں سے بیٹیوں سے کہ ان سے اداکہ ترخواست کریں کہ اس بل کو یہ ووٹ دیں اور جو دہائیوں سے جو چیز لٹک رہی چیز اس کو ایک عملی شکل سیئے جائے آپ نے ابھی کہا کہ ان کو مستقبل جنوبی پنجاب کے عوام کو مستقبل وابستہ ہے ساڑھے تین سال تک آپ کو جنوبی پنجاب کے عوام جو آپ نے سو دن میں کرنا تھا سوال کر لیں میں سوال سوال گیا سوال سوال گیا آپ کر لیں آپ جبکہ حکومت کا کوئی مستقبل کا کوئی پتہ نہیں یہ آپ کا خیال ہے چلیں آپ سوال کریں کامنٹر نہیں کر سکتے سوال تاخیر کیوں کی تاخیر نہیں کی آپ کا سوالی بنیادی طور پر غلط ہے ہم نے کیا کیا میرے بھائی نہ سمجھئے تھنڈے دیر سے سوچئے پہلے ہم نے اس کو منشور کا حصہ بنایا میں سامنے دیکھ رہا ہوں میں ان کی طرف توجہ ہو رہا ہوں پہلے ہم نے اس کو منشور کا حصہ بنایا پھر اس پہ ہم نے الیکشن لڑا ہم نے اسے منڈیٹ حاصل کیا پیپلز پارٹی کی طرف آسونی بھائے عمل کیا ہم نے اس پہ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہمارے پاس دو تہائی اکثریت نہیں تھی ہم نے کہا کہ جو ہم عملی اقدامات کر سکتے ہیں ہمیں کر گزرنے چاہیے ہم نے کیا کیا ہم نے رولز و بزنس بنائے ہم نے ایڈیشنل چیف شکری ساؤت پنجاب تائنات کیا ہم نے ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب تائنات کیا ہم نے ہر مہمے کا جنوبی پنجاب کا الیدہ سیکٹری تائنات کیا ان کو باختیار کیا اور انہیں کہا کہ اب آپ ملتان میں بیٹھیں بہاور پر میں بیٹھیں اور لوگوں کو جو تھکا پڑتا ہے لاہور کا اسے بچائے ان کے گھر کے قریب ان کے مسائل حل کریں رولز و بزنس میں بے پناہ مخالفت ہوئی ہر راستے ہر قدم پر ہمارے راستے میں کچھ بیروکریٹس نے ان کا نام میرے پاس ہے میں لیتا نہیں ہوں احتراماً انہوں نے رکافنے ڈالی وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں نو چھے رکڑی کمیڈی بنی ان کا تعلق ہے جنوبی پنجاب سے انہوں نے اس پہ قدار ادا کیا لگاری صاحب آپ کا بھلا ہو میں آج اگر ذکر نہ کروں چاہے خسرو بخجار صاحب ہوں آپ ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر بھی ہیں یہ تو صوبہ بحاظ بنا کر زم ہوئے ہمارے بزدار صاحب جو ہیں عثمان بزدار صاحب یہ اسی ایشو پر تحریک انسان جو پر طویل بحث کی اور ان پر فیصلہ دیا جس کو کابینہ نے منظور کر دیا اب ایڈمنسٹریٹیو اقدامات ہو گئے پھر بجٹ میں رکم رکھائی گئی بجٹ میں رکم رکھائی گئی اس بجٹ کی رکم سے جنوبی پنجاب ملتان کا سیکیٹریٹ شروع ہو چکا ہے موقع ملائدہ کیجئے پھر بات یہ ختم جنوبی پنجاب کے سلانہ ترقیاتی پروگرام کا علیدہ منصوبہ بنایا گیا اس کے لیے علیدہ ایک ایڈی پی چھاپا گیا پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کیا گیا پہلے کیا ہوتا تھا جنوبی پنجاب کو فرنگ دیتا تھا اور علاقوں میں اب اس قانون کے مطابق جنوبی پنجاب کا پیسہ صرف جنوبی پنجاب پر خرچ ہو سکتا ہے کسی اور علاقے میں کوئی وزیر اعلیٰ کوئی وزیر کوئی سیکٹری آپ کی عوام کے لیے سوال کیا جواب پورا لیجئے آپ نے سوال کیا تو میں جواب ان کی تسلیق مطلب دینا چاہتا ہوں پھر آپ نے ہم نے فیصلہ کیا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ملازمتوں میں علیدہ کوٹا دینے کے لیے کہ جو ان کی آبادی ہے ان کی آبادی یہ سب ایک نماز اٹھانے کے بعد میں آپ کی خدمتیں پیش کر سکتا ہوں اللہ بخشے آپ کی والدہ اگر ہی کے رحمت ہو انہوں نے بھی بات کی تھی شنگریلا ہوتل ملتان میں بات کی تھی تو آپ اسی ساتھ لیں انہوں نے خط کا جواب تک دینا گوارا نہیں سمجھا میں نے خط لکھا شباز شریف صاحب کو میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب کے راستے میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے ہم ان کا حق دیں گے اور وہ سمجھتے ہیں ان کی حق دلفی ہوتی رہی ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کتنا فنڈ دیا گیا نہ ہونے کے برابر وہ سترہ فرسن تھی صرف سیونٹین پسنٹ تو آپ نے ان کے طرح حق دلفی کی تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خط کا جواب تک نہیں دیا پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ چلیں ہم اپنے ضمیر کے مطابق تو وہ کریں جو ہمارا فرض بنتا ہے اور پھر عملان خان صاحب نے مشاورت کی سینئے لیڈیشپ سے عصد عمر مارس شکری جنرل ہیں ان نے مجھ سے رابطہ کیا میں کہا تھا سندھ کے دورے پہ تھا وہاں میں نے اپنا انپوٹ دیا وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب نے میلسی میں جلسہ یام میں اعلان کیا کہ ہم یہ قانون ہم بل پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ریکارڈ کی باتیں ہیں فوٹیج آپ کے پاس موجود ہوگی اور اس پر پھر ہم نے لاؤ منسٹری پہ کام شروع کیا یہ کام مکمل ہوا اور سارے مراحل مکمل کر کے آج ہم نے اسیبلی میں پیش کر دیا اب آزمائش ہے آزمائش ہے گنانی تمہارے مغرمچ کی آسو نظر آ جائیں گے تمہارا جو ڈراما ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اگر تم ہو جب بھی پنجاب سے وفادار ہو تو پھر آؤ اس بل کو ووٹ کو بھری صاحب کیا کے لیے آلکوریو پولڈیشن نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ اگر منڈے تک ووٹ آف نو کانفرنس کی موشہ کا ٹیبل نہیں ہوگی دم آدم مسکل اندر ہوگا جو بھی حلات اگر آپ نے کہا کہ آپ نے خط لکھا شباشیف صاحب کو بھی بلاؤل صاحب کو بھی انہوں نے جواب بھی بھیانے کی سوڑ دے پلے وہ جواب دیکھے گئے ہیں انہوں نے فرارڈ اور اس کو دھوکہ قرار دیا کس کو شباشیف صاحب نے اس بل کو اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے ان کو پہلے یہ بتایں اس نے پڑا ہے یہ پڑا ہے اب کتنی نادانی کی بات ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے ہمارا قائد اس بختلاف ہے جس نے بل پڑا ہی نہیں ہے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو دھوکہ قرار دے دیا اور بھائی جان یہ ایک سینڈنگ کے میٹی میں جائے گا اگر آپ کو کوئی دھوکہ لگتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر دیئے گا یہ کتنی ناپختہ کتنی غیر پالیمانی گفتگو کی ہے بھئی اگر آپ کو اس میں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے آپ کے ممبر بیٹھے ہیں آپ کے نون کے ممبر بیٹھے ہیں اس میں لوگ پلک درست کر دیں اور جو وہ بہتری لیانا چاہیں گے ہم قبول کرنے کے لئے دیکھئے میں یہی کہہ رہا ہوں یہ قوم کے ساتھ فراڈ یہ کر رہے ہیں ووٹروں کے ساتھ فراڈ یہ کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں ووٹ کو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو اب پتہ کیا نارائن کا ووٹ کو نوٹ دو انشاءاللہ پہلے یہ ڈیفیٹ ہوگی سن لو نا جار ریلاکس میں یہ جلدی نہیں ہے ڈیفیٹ ہوگی ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو اللہ نہ کرے تو اسمبلی میں تو پھر بھی آپ موجود ہو گئے اس کو تو ووٹ پھر بھی کر سکتے ہو یہ اسمبلی میں جائے گا یہ بل جب اسمبلی میں پیش ہوگا یہ کہاں جائے گا یہ سٹینڈنی کمیٹی کو ریفر ہوگا تو سٹینڈنی کمیٹی میں آپ اپنا انپوٹ دے دیں اور انپوٹ پر اتائیک کر رہا ہے کہ آپ اپنا کمیٹی میں لے ہاں ہکومت میں ہوئے موتم شووووووووووو karo موتم یکی سوکه計 کرو آپ erd شووووووووو ملکہ سیڈیو ایوہ ایوہ ڈایٹ جو ہرام شور ہے 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 شور شور موسیقی